سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو جاب ٹس پروپیشن کمپیٹیٹیو ایکزیم دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی حدمت میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ پنجاب اپری سرس کمیشن کو ایک لیٹر ڈسپیچ کیا ہے اس لیٹر کے بارے میں کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے اور کیا ڈائریکشن جو ہیں وہ سی ایم آفیس کی طرف سے ہوئی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے انڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل جاب ٹس پروپیشن کمپیٹیٹیو ایکزیمز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی جو ہیں وہ اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اس چینل کی ملتی رہیں اب چلتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کی طرف چیف منسٹر آفیس سے ریل لیٹر سترہ ستمبر دوزار اکیز کو ڈیسپیچ ہوا ہے اور اس پہ جو ہے وہ ڈیریک کیا گیا ہے پنجاب پبلس سروس کمیشن کو اس میں لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ریکروٹمنٹ تھرو پنجاب پبلس سروس کمیشن جو ہے وہ کانڈی ریفرڈ ٹو سبسک سائٹڈ آف آباو چیف منسٹر نے جو ہے وہ اپنی کنسرنز کو جو ہے وہ ایکسپریس کیا ہے اس لیٹر کے اندر کہ جو ہے وہ ایکسر آرڈنری جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے پروسس ریکروٹمنٹ پروسس کے اندر اور ڈیفرنٹ کریٹس کی جو ہے جو ہے جو پنجاب پبلس سروس کمیشن کی طرف سے جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بھی observe کیا جا رہا ہے کہ انڈاؤٹلی جو ہے وہ میکانیزم جو ہے وہ پنجاب پلس سروس کمیشن جو ہے وہ اپنا رہا ہے لیکن اس کے اس کو دیکھتے ہوئے لینٹھی پروسس جو ہے وہ ہے جس کی ویے سے سروس ڈیلیوری کے اندر ڈیفرنٹ وڈیپارٹمنٹس کے اندر جو ہیں وہ سروس ڈیلیوری کے اندر مسائل آ رہے ہیں یعنی اسی لیے جو ہے وہ سیٹس ہالی ہوتی ہیں اور اس کا لنبا پروسس ہونے کی ویے سے سروس ڈیلیوری جو جنرل پابلک ہو نہیں ہے اس میں جو ہے وہ رکاورڈ بن رہی ہے اس لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ پی پی سی اپنی جو رکاورڈمنٹ پالیسی ہے اور اس کو ریویزٹ کرے تاکہ جو ایکسر آرڈنیری ڈیلیز ہیں اور جس میں قوالیٹی آف ورک اور اس کے علاوہ olate ہیں اور جو میریٹس کے جو چیزیں ہیں اس کو موج��chanih نظر اکتہ ہوئے جو ہائرنگ پالیسی ہے اس کو ریویزٹ کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ کیا جائے 인 dis context it is request required and requested that the matter may be taken up with the PPSC in order to examine the current recruitment process to ensure expedience in the recruitment along with the essential characteristics of transparency and merit اس میں وائی لیٹر موئے بتانا جا رہا ہے کہ جو ریکروٹمنٹ جو ہے وہ پی پی ایسی کے تھروں کرنٹلی ہو رہی ہے اس کو تیز کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریکٹریسٹس آف ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کو جو ہے وہ سبوتاش نہ کیا جائے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے پروسس کو تیز کیا جائے ایک کمپریہنسیو رپورٹ ویتا کنکریڈ ریکمینڈیشن میبی سبمیٹڈ یہ نہیں اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کمپریہنسیو رپورٹ جو ہے وہ بنا کر چیف منسیٹر آفیس کو بیجیں تاکہ اس کے اوپر جو ہیں ریکمینڈیشن جو ہیں پی پی ایسی اس کو ان کنسیڈریشن جو ہے وہ لاکر کیبنٹ کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ چینجز کی جا سکیں اور یہ لیٹر جو ہے وہ بیجا ہے مسٹر محمد آمیر جان پرنسپل سیکٹری ہیں چیف منسٹر کے اور اس کی سیکٹری کارڈینیشن چیف منسٹر کو کوپی بیجی گئی اور یہ پی پی ایسی کو دارک کیا گیا ہے that's all about today video recording this letter which is issued by the چیف منسٹر office we welcome soon inshallah more updates please like like share watch our videos and support us thank you